بسم اللہ الرحمن الرحیم بخارے ہیں تقریباً دس بارہ خوبانیاں ہیں دس بارہ ہی یالو بخارے ہیں اس کو ہم پانی ڈال کے تھوڑا سا عبال لیں گے تاکہ اس کی گھٹلیاں آرام سے نکل جائیں پہلے ہم اس کی چٹنی بنائیں گے اس کے بعد ہم اس کو ہم عبال لیں گے اس طرح سے بہت ہی مزیگی یہ چٹنی بنتی ہے بلکل جو ٹھیلے والے یہی چٹنی یوز کرتے ہیں اس کو آپ بنا کے رکھ لیں فریج میں تقریباً مہینے بھر کے لیے آرام سے اس کو آپ فریج میں رکھ لیں خراب نہیں ہوتی یہ بہت جلدی یہ اور اس کو آپ رمضانوں میں روز چٹ بنائیں روز اس کو ڈالیں اس کے اندر بہت مزیگی لگتی ہے اس طرح سے اچھے سے میش کر لیں گے اس کو اور اس کی ساری گھٹلیاں نکال لیں گے اب اس کے اندر میں تھوڑا سا گھوڑ ہائٹ کر رہی ہوں اور باقی جتنی بھی گھٹلیاں ہیں سب اس کو دھیرے دھیرے کر کے اس طرح سے الگ کرتے جائیں گے تاکہ اس کے اندر کوئی گھٹلی نہ رہ جائے پیستے وقت نہ آپ یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے سارا نکال لیا ہے اس کو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے اب ہم اس کو بلینڈر میں پیس لیں گے دیکھیں میں نے اس کو پیس لیا ہے سارا اس طرح سے اب اس میں میں تھوڑا سا کالا نمک ایٹ کر رہی ہوں اس میں کچھ بھی مسالے نہیں جائیں گے تھوڑا سا گھڑ مجھے کم لگ رہا تھا تو میں نے اس میں تھوڑا سا اور ڈال دیا اس کے اندر اور اس کے اندر تھوڑا سا میں کلر ڈال رہی ہوں کیونکہ دیکھیں ان کی چٹنی میں جو آپ لوگ وہاں چٹنی کھاتے ہیں ان کی دہی بڑوں پہ ایر اس پہ تو اس میں کلر ہوتا ہے اس طرح کا اگر آپ کو اگزیکٹ وہی چاہیے تو آپ اس میں کلر ضرور ایٹ کریں ورنہ آپ نہ کریں اس طرح سے ہم بنائیں گے بس اتنی کنسسٹنسی ہمیں چاہیے بہت زیادہ ہمیں تھکننگ کرنا ہے اس کو نہ بہت زیادہ پتلی بنانا ہے اس کو اچھے اس کو پکا لیں گے تاکہ جو ہے اس کو ہم جب رکھیں تو اس کو یہ خراب نہ ہو دیکھیں چٹنی ہماری اولموست تیار ہے یہ پککے اور بہت مزے کی بڑی سمپل سی چٹنی بنی ہے اب ہم اس کے اندر ہم تھوڑا سا ہاف لیمن اس کو اس کر دیں گے تاکہ لیمن ڈالنے سے اس کا کلر اس کا ٹیسٹ ذرا کھٹا میٹھا سا آ جاتا ہے اور جب آپ فروٹ چٹ بنائیں گے تو اس کے بھی کلر خراب نہیں ہوں گے لیمن کے وجہ سے اس کے اندر لیمن ضرور ڈالیں کیونکہ اب یہ صرف میٹھا ٹیسٹ ہے اس کے اندر اب یہ تھوڑی سی کھٹی میٹھی ٹیسٹ ہو جائے گا اس کا اب یہ دیکھیں میں نے فروٹ کاٹ کے رکھے ہوئے تھے امرود پپیتہ سارے پھل ہم اس میں اٹھ کریں گے کیلے بہت زیادہ جلدی مت کاٹ کے رکھیں جو آپ کو پھل آپ کو پسند ہو آپ اس میں اٹھ کریں جو بھی پھل آپ کو مل جائیں چکویں تھوڑے سی میرے ٹین والے فروٹ ہیں وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں چنیں ہیں چنیں ضرور ڈالتے ہیں ان کی چاٹ کے اندر تو اس لیے جو ہے آپ اس کے اندر چنیں ضرور ایٹ کریں چنوں کو مس نہ کریں باقی فروٹ جو ہے آپ کو جو آپ کا دل چاہے آپ اس میں اٹھ کریں چاٹ کا مسالہ اس میں 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 نے ون ٹیبل سپون اٹھ کیا ہے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ہم اپنے گھر کی جو سمپل چاٹ بناتے ہیں یا کریم چاٹ بناتے ہیں اس سے اگر آپ کا دل بھر جائے تو آپ یہ والی چاٹ بھی ضرور ٹیسٹ کریں تاکہ آپ کو جو ہے ذائقہ بھی چین لگے گا اور بہت مزیکی لگے گی یہ والی چاٹ واقعی بہت مزیکی بنتی ہے ہم ٹیلوں پہ کھاتے ہیں اتنی مزیکی لگتی ہے تو آپ یہاں پر بھی کھالیں خود بنا کے کھائیں تو اور مزیکی لگے گی کیونکہ یہ بڑی ساف ستری ہے ہائیجینک ہوتی ہے تو اس لئے آپ کوشش کریں کہ اس کو آپ خود بنا کے کھائیں تو زیادہ مزیکی لگتی ہے دیکھیں اچھے سے میں نے اس کے اندر چٹنی مکس کر دی ہے اب اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی پاپڑی ڈالی ہے کیونکہ پاپڑی بھی ہوتی ہے ان کی چاٹ میں اور بہت مزیکی لگتی ہے جب پاپڑی اوپر سے آتی ہے تو بہت مزیکی لگتی ہے تھوڑی سی چٹنی اس کے اوپر اور ایڈ کر رہی ہوں میں اس کے اندر اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے میری چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیر اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی